اسلام علیکم دوستو آئے کے مارے ویڈیو کا ٹاپک پریمیلوٹ اینڈ ہے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا پریمیلوٹ اینڈ کے یوزرز کیا ہیں اس کا میکنیزم اپ ایکشن کیا ہے اس کی ڈوز کیا ہے اور اس کے ممکنہ سائیڈ فیک کیا ہے پریمیلوٹ اینڈ میں جو ایکٹیو انگریگیٹ ہے وہ نارثیسٹیرون ہے اور اس کی جو سپینٹ ہوتی ہے وہ پانچ میلی گرام کی ہوتی ہے اور پریمیلوٹ اینڈ اس کا سب سے مشہور برینڈ ہے یہ لیبارٹری میں یا ہیمن میٹ بنایا گیا ہارمون ہے جو کہ پریجسٹیرون کی طرح کام کرتا ہے جن فیمیل میں پریجسٹیرون کا لیول کم ہوتا ہے تو ان میں الگ سے ہارمون پریسکرائب کیا جاتے ہیں تو اگر ان میں نارثیسٹیرون پریسکرائب کیا گیا تو یہ بالکل سیم پریجسٹیرون کی طرح ہی کام کرتا ہے یعنی کہ ہم پریجسٹیرون کے متبازل کے طور پر نارثیسٹیرون کو پریسکرائب کرتے ہیں پریمیلوٹ اینڈ کے یوزز کیا ہیں جس کو ہم جن فیمیلز میں پریجسٹیرون کا مسئلہ ایریاگولر ہوتا ہے یعنی کہ پریجسٹیرون بہت زیادہ آ رہے ہیں یا مقررہ وقت پر پریجسٹیرون نہیں آ رہے ہیں پریجسٹیرون کے ٹائم میں چینجنگ آ رہے ہیں ان میں استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ فیمیلز میں ایک ڈزیز ڈسمنیری جس میں آرکپیرڈ کے ساتھ بہت زیادہ بلیڈنگ غیرہ بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم پریمیلوٹ اینڈ کو پریسکرائب کرتے ہیں جن فیمیلز میں پولیسسٹک آورین سنڈروم وغیرہ ڈزیز ہوتی ہے ان میں ہم پریموٹ اینڈ کو پریسکرائب کرتے ہیں ہارمون ریپلیسمنٹ کے طور پر اور اس میں اس کا ڈوریشن تقریباً تین ماہ سے لے کر چھئی ماہ تک ہوتا ہے جن فیمیلز میں اینڈو میٹرس کی وجہ سے جو یوٹرس کی اندر والی لائنز میں انفیکشن وغیرہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بہار اور کمر کا درد وغیرہ ہو جاتا ہے تو ان میں بھی پریموٹ اینڈ کو پریسکرائب کیا جاتا ہے اس میں بھی اس کا بہت ہی اچھا روز ہے پریمیلوٹ اینڈ کو بعض اوقات ہم پیریڈ کو ڈلے کرنے والی دوائی کے دور پر بھی جانتے ہیں اس بات کی بزاعت اس کے میکانیزم سے میں آپ کو بتاتا ہوں بینیڈوٹرافن ہارمون جو کہ ہیپو تھارمیس سے گریکٹ ریلیز ہوتا ہے اور اس کا کام فیمیلز میں جو ابلیشن کا پرسیجر ہے اس کو کروانا ہوتا ہے ابلیشن کے پرسیجر سے آپ کی جو پیریڈ کا عمل ہوتا ہے وہ جاری ہو جاتا ہے جب بینیڈوٹرافن ہارمون کی پرڈکشن رک جاتی ہے تو فیمیلز میں جو ابلیشن کا پرسیجر ہے وہ بھی رک جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو پیریڈ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آرتی طور پر رک جاتے ہیں لیکن جب وہ اس کی میڈیسن کو چھوڑ دیتے ہیں پریمولن این وغیرہ کو تو ان کے پیریڈ دوبارہ سے کانٹینی ہو جاتے ہیں اس عمل کی وجہ سے ہم اس میڈیسن کو پیریڈ کو ڈلے کرنے والی دعائی کے طور پر بھی جانتے ہیں پیمیلون این کی ڈوز کیا ہے اس کی مختلف رزیز میں ڈوز مختلف ہو سکتی ہے فار اگر کسی کو ایریگولر پیریڈ کا مسئلہ تو تو اس میں ہم ایک دن میں اس کی تین ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں اس کی ڈوز پندرہ میلی گرام تک ایک دن میں استعمال کی جاتی ہے اسی طرح اگر کسی کو پی سی اوز بغیرہ کا مسئلہ ہے تو اس میں اس کی ڈوز ٹو ٹیبلٹ پر ڈے پریسکرائب کی جاتی ہے اور اس میں اس کا ڈوریشن تقریباً تین سے چھ مانتک ہوتا ہے اسی طرح اگر کسی نے کانٹرہ سیپٹی پلز بغیرہ کو استعمال کی ہے اور اس کی استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہم پریمیلٹ اینڈ کو پریسکرائب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بات اوقات ٹریلیمک ایسٹڈ جو ہے وہ بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی بلیڈنگ کو جلد از جلد رکا جا سکے پریمیلٹ اینڈ کے سائٹ پیکٹ کیا ہے اس کو استعمال کرنے سے فیمیلز کو چکر بغیرہ آ سکتے ہیں ان کے وزر میں اضافہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کچھ کیسز میں بھوک میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ نادیا بومٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور کچھ فیمیلز میں وجینل سپورٹنگ بھی مسئلہ آ سکتا ہے میدہ کا آئیٹ ویڈیا آپ کا پسندہ ہی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹس لازمی کیجئے شکریہ